رائیون میں میاں بیوی کے جھگڑے نے دو بچوں کی جان لے لی جنونی ماں نے اپنے ہی دو بچے پانی کی ٹینکی میں ڈیبو کر قتل کر دیئے خاتون بھی خودکشی کی کوشش میں شدید زخمی ہو گئی دوہرے قتل کا افسوسناک واقعہ رائیون کے علاقے بستی سلامت پرہ میں پیش آیا جہاں 27 سالہ ناہید کا اپنے شوہر ناصر کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ناراض ہو کر اپنے ماں واپ کے گھر رائیون میں رہائش پذیر آنے آئے بعد ازاد تمام گھر والے بات چیت کر کے سو گئے اور صبح چار بجے کے قریب ناہید بیوی نے اپنے دونوں بچے احتشام عمر چار سال محروبہ عمر پانچ سال کو گھر میں پانی کی ٹینکی میں ڈیبو کر قتل کر دیا دونوں بچے موقع پر ہی جان بہاک ہو گئے بچوں کو مارنے کے بعد ناہید بیوی نے چھوڑی سے اپنے گھرے پر وار کر کے خودکشی کی کوشش کی اور زخمی ہو گئی خاتون کو تحصیل ہسپتال رائیون منتقل کر دیا گیا ہے اور دونوں بچوں کی راشے کبزے میں لے کر پولیس سے تحقیقات شروع کر دی ہیں پولیس کے مطابق دونوں میاں بیوی کا جھگڑا تھا جس پر خاتون نے غصے میں آ کر یہ سنگین قدم اٹھایا